کافی سارے لوگ مجھے ریکوست کرے تھے کہ آج رویل فیلکن جو سیکیورٹی کمپنی ہے جو ادھابی اور دبائی میں کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو پاکستان میں اس کے ویزے گئے ہوئے ہیں اور کافی ہائرنگ ہو رہی ہے ایون کہ دبائی سے لوکلی بھی یہاں سے بھی ہائرنگ ہو رہی ہے سارے لوگ کی ریکوست دی اور آج آپ کی ریکوست پر میں لے گیا رویل فیلکن سیکیورٹی سیوریس کی ویڈیو امیدہ کہ آپ کو پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر حفیصے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائے کرے ہوں گے اللہ پاک صدعہ اللہ پاک ہماری ساری مشتلات کو حسان فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں انہی نیگدہوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے شکریہ چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے کمپنی کے آورویو پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے بسیکلی لوکل کمپنی ہے یوی بیسٹ مینیجمنٹ ہے اس کی تو کمپنی نے اپنی سرویسز کا آغاز یا کمپنی اسٹیبلش کب ہوئی یہ کمپنی اسٹیبلش ہوئی دو ہزار بارہ میں ٹونٹی ٹول میں اس نے اپنی سرویسز کا آغاز کیا اور جو سرویسز یہ پروائیڈ کرتے ہیں انل سیکیورٹی، ایونٹ سیکیورٹی، لائف گارڈ ویرا کے سرویسز یہ پروائیڈ کرتے ہیں ان کے آفیس دبی میں بھی ہیں یا گدابی میں بھی ہے ان کا آفیس اور ساتھ ساتھ میں ان کا آفیس اجمان میں بھی ہے نمبر دو پہ بات کرتے ہیں کہ کمپنی فیسیلٹی کیا پروائیڈ کرتی ہے سب سے پہلے کمپنی آپ کو پرسپٹیشن کے جو فیسیلٹی ہے آپ کو روم سے ڈیوٹی تک اور ڈیوٹی سے روم تک پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد کمپنی آپ کو اکومیڈیشن فری آف کاسٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپنی آپ کو انشالنس پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ کمپنی آپ کو دو سال کے بعد ٹیگٹ اور ساتھ ساتھ میں کمپنی آپ کو لیو سیلری اور انڈ آف سرویس بھی پروائیڈ کرتی ہے اور جہاں تک اکومیڈیشن کی بات اکومیڈیشن کافی اچھی ہے ان کی میرے کچھ دوست لوگ کام کرتے ہیں جنہیں ریسٹلی اس کمپنی کو جان گیا کافی اچھی اکومیڈیشن ہیں چار لوگ روم میں رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں اکومیڈیشن کافی صاف ستری ہے ان کی تو جہاں تک میریجمنٹ کی بات ہے تو میریجمنٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یوئی بیسٹ میریجمنٹ ہے لوکل لوگ اس کو رن کرتے ہیں لوکل لوگ کی کمپنی ہے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی ہور فسیلیٹیز ہیں وہ اس پر یوئی لیبر لار کمپنی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد جو موسٹ ایمپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ سیلری کافی سیلری لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کمپنی سیلری کتنی دیتی ہے ہر بندے کا کوسٹن بیسیکلی یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کمپنی میں سیلری کتنی ملے گی ہم کتنا بچا پائیں گے کتنا آور ٹائم ملتا ہے کیا کیا سین ہے کمپنی کا اور سویشک کانٹریکٹس کیا ہیں کمپنی کے پاس سب سے پہلے سیلری کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوبے کے سیکٹر کی دوبے میں یہ سیلری پروائیڈ کرتے ہیں ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ اچھا یہاں پہ سیلری میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ابھی جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں یا انڈیا سے آئے ہیں انہیں کمپنی ٹونٹی سکس ڈیز کا ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈڈ اور اگر وہ لوگ تیس دن کام کرتے ہیں ان کی سیلری ٹو تھاؤزن فور ہنڈڈ آتی ہے لیکن کمپنی نے یہاں سے لوکلی بھی ہائر کی ہیں جو کنیڈیٹس ہائر کی ہیں کچھ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھوڑ دوبئی کے اندر سے جو ہائر کی ہیں انہیں کمپنی ٹونٹی سکس ڈیز کا اٹھارہ سو دیتی ہیں اور اگر وہ لوگ تیس دن کام کرتے تو ان کی سیلری دو ہزار سے اکیس سو آتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ سیلری میں اور جہاں تک اب ادابی کی بات ہے اب ادابی میں یہ لوگ ٹو تھاؤزن بیسک سیلری ہے اور آور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹونٹی سکس ڈونٹی سیونڈ دیز کے ٹو تھاؤزن سیونڈ سیونڈ ٹو سیلری آتی ہے اس کے بعد کمپنی کے کانٹریکٹس کی بات کرو تو کمپنی کے پاس ہسپیٹلز بھی ہیں کمپنی کے پاس ریسٹورنٹس بھی ہیں کمپنی کے پاس شاپنگ مال کے بھی کانٹریکٹس ہیں آفس بیلڈی کے بھی کانٹریکٹس ہیں ریزیڈنشل بیلڈنگز کے بھی کانٹریکٹس ہیں تو کافی کانٹریکٹس کمپنی کے پاس ہیں تو یہاں پہ ایک مائنس بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کمپنی کے پاس کام نہیں ہوتا تو کمپنی جتنے بھی دن آپ کو روم میں بٹھائے گی کمپنی آپ کو سیلری نہیں دیتی تک کہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں اگر آپ روم میں بیٹھتے تو اٹلیسٹ کمپنی آپ کو بیسک سیلری پے کرتی ہے اگر آپ ایک مہینہ کمپنی کے پاس کام نہیں ہوتا اور آپ روم میں بیٹھتے ہیں تو کمپنی اٹلیسٹ آپ کو ون تھاؤزن ٹو ہنرڈ پے کرتی ہے لیکن یہ کمپنی آپ کو آپ ایک مہینہ دو مہینے روم میں بیٹھیں گے مطلب کہ کمپنی کے پاس اگر کوئی کونٹریکٹ نہیں آیا کونٹریکٹ کو چلا گیا بندے زیادہ ہیں تو اب جتنے بھی دن روم میں بیٹھیں گے کمپنی آپ کو پے نہیں کرے گی even basic salary بھی آپ کو پے نہیں کرے گی ساتھ ساتھ میں جان تک فوڈ کی بات ہے تو کمپنی آپ کو فوڈ allowance پروائیڈ کرتی ہے کھانا آپ کو اپنا ہوتا ہے اور یوجیلی دبائی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو basic salary بارہ سو ہوتی ہے اس میں 250 جو آپ کا فوڈ allowance ہوتا ہے اور یہ جو فوڈ allowance ہوتا ہے یہ آپ کی salary میں add ہوتا ہے تو جو total salary آتی ہے اس میں آپ کا فوڈ allowance add ہوتا ہے اگر آپ کی 2200 آتی ہے یا 2400 آتی ہے یا 1800 آتی ہے تو اسے میں آپ کا فوڈ allowance بھی add ہوتا ہے تو آخر میں میری جو recommendation ہے اگر آپ کو کبھی بھی موقع ملتا ہے Royal Falcon Security Service جان کرنے کا تو میرے حال میں کافی اچھی کمپنی ہے اور بہت کم ٹائم میں کمپنی نے اپنی market میں ایک reputation بنائی ہے کمپنی بھی اچھی ہے management بھی اچھی ہے services بھی ان کے اچھی ہیں اور facilities بھی کافی سار یہ لوگ provide کرتے ہیں اس پر یوں یہ labor law اور کبھی بھی آپ کو موقع ملتا ہے Royal Falcon join کرنے کا تو آپ ضرور اس میں try کیجئے مجھے امید ہے کہ آپ اس کمپنی میں کام کریں گے تو آپ کافی comfortable feel کریں گے کافی کمپنی سے زیادہ یہ کمپنی اچھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ one of the best ہے لیکن کافی اچھی کمپنی ہے جہاں تک ویزا چارج کی بات ہے تو کمپنی کا recruitment agencies کے طرح اگر وہ hire کرتی ہے تو بھی definitely جو recruitment agency ہیں لوکلی دوبئی میں وہ بھی چارج کرتی ہیں چارج سے پانچزار درم چارج کرتی ہے اور اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آرے تو definitely وہاں کے جو ایجنٹ سے آپ سے انڈیا میں ڈیڑھ لکھ شاید لیں اور پاکستان میں تین ساڑھے تین لاکھ لیتے ہوں گے اور بنگلہ دیش کا مجھ اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری رویل فیلکن سیکیورٹی سیروس کے بارے میں امید آپ کو پسند دیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں چلیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھ اپنی دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ